بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ شیخ پوری صاحب الحمدللہ شیخ تشریف فرمان ایک اپنا شیر دنیا تو چلا گیا اللہ نے ایک ہور شیخ پوری دن در پیلا گیتا ہے تو انہوں میں غدارش کرانگا کہ انشاءاللہ وہ اپنا خطاب اوہو ہی خطاب انشاءاللہ جو شیخ پوری رحمت اللہ فرمایا کردے سان اوہو للکار اوہو آواز اوہو ہی انشاءاللہ تو سا احباب دے سامنے دلیری لرکار پیش کرنگے میری مراد محترم جناب حضرت مولانا عبداللہ شیخ پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہوں پہلا دیرے دوست احباب دور درات تو تشریف لائنے میری مراد میاں ممدلی صاحب گیانہ اسی اونانو احلان ساحلان مرحبا کہنے اور جرے ساتھی نالائن انہوں احلان ساحلان مرحبا کہنے میں خطاب آس سے دعوی دیننا محترم جناب حضرت مولانا عبداللہ شیخ پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی اور اپنے مقصود سندہ دینال خطاب فرمان محترم جناب عبداللہ شیخ پوری صاحب انہیں دیان تو پہلے بلندہ دینال نعرہ دے جواب دو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسئل کے حقائل حدیث علمائے حقائل حدیث حضرت مولانا عبداللہ شیخ پوری صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وصلام علا وعباده اللزین استفا اللہم سلی علا محمد وعلا آل محمد روان را پڑھنے روان را پڑھنے روان را پڑھنے روان را پڑھنے کماؤت و حبو و ترزا اما بعد و فوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہزین امکنناہم فلا رضی اکامو الصلاة و آتہو الزکاة و امرو بالمارو فی ونہو ان المنکر وللہ آقبت الامور صدق اللہ حمد و سناد لائق اللہ دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفی المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ و سلم دی ذات گرامی دے حضرات پاکستان دا قیام اسلام دی بنیاد دے ہوئے آئے اور پاکستان دا استحکام بھی اسلام دے نفاظ نل ہوئے گا پاکستان بنان تو قبل ایک نظریہ پیش کیتا گیا اور ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ قومہ قربانی نظریات واسطے پیش کر دیا نے مفادات واسطے نہیں جنہو پاکستان دا قیام ہویا اگر لوگانو ایک اے جندہ اگر محمد علی جناہ اور علامہ اقبال اے تصور پیش کر دے کہ بھرے صغیر دے رین والو اسی نوہ ملک پاکستان بنانا ہے سارے ساڑھا ساتھ دے ہو نوہ ملک حاصل کر کے اسی ہوتھے فلائی اوور بنا ماں گے دسو کسے قربانیاں دینیاں فلائی اوور آواز دے یا ساڑھا ساتھ دے ہو تحریک دے اندر شامل ہو جاؤ اور اپنے جان مال دا نظرانہ پیش کرو کیوں الگ ملک حاصل کران گے تو اتھے انڈر پاس بنا ماں گے کیا کوئی بندہ قربانی دین واسطے تیار ہو سکتا سی اگر قائد اور جناہ اے بات پیش کر دے کہ پاکستان بنانا ہے سارے ساتھ دے ہو اس واسطے پاکستان بنانا ہے کہ پاکستان دے اندر اسی سڑکاں بنا ماں گے پاکستان دے اندر موٹر وے بنا ماں گے پاکستان دے اندر میٹرو چلا ماں گے تے کسے بندے اپنے مال اور جان دی قربانی پیش کرنی نہیں کیوں قربانیاں پیش کیتیاں جدوں نظریہ پیش کیتا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا آواز آ رہی ہے کہ نہیں میری آواز آ رہی ہے تے تو آڈیکیوں نہیں آ رہی پاکستان کا مطلب کیا جدوں اے نظریہ پیش کیتا پھر لوگاں نے اپنے بچے زبا کروائے نظریہ دی خاطر اپنیاں اسمتہ تاتار کروائیاں نظریہ دی خاطر اپنیاں بہنا دیاں بیٹیاں دیاں قربانیاں پیش کیتیاں نظریہ دی خاطر اپنے گھر بھار اپنے مال جائدات چھوڑے نظریہ دی خاطر سننا تے آننال کدھی کوئی قوم مفاد واسطے قربانی نہیں دیندی جدوں بھی قومہ قربانی دیندی آنے تو نظریہ دی دیندی آنے ساڑے اکابر اور اسلافتیاں قربانیاں موٹر وے واسطے نہیں میٹرو واسطے نہیں فلائی اوبر اور انڈر پاس واسطے نہیں بلکہ کس واسطے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اے صرف مفادات نے نظریات نہیں سننا تے آننال مفادات اور انتے نے نظریات اور ہندے نے پاکستان تے اندر پاکستان تے حکمران نہ دا اس ملک تے رین والے ہیں دیا ضروریات نوں پورا کرنا انہ دا فریضہ ہے لیکن مقصد لا الہ الا اللہ میں اپنی بات نوں اس طرح سمجھا دیا اگر ساڑے حکمران کہن کہ ویکھوزی تو اڑے واسطے سڑکا نہیں بنائیا سکول نہیں بنائے حسبتال نہیں بنائے موٹر وے نہیں چلائی میٹرو نہیں بنائی اسی کی نہیں کیتا تو اڑے واسطے سنو اے نظریہ نہیں اے مفادے کیا ہندوستان دا وزیر آزم خون خار درندہ مودی چول ہے کے نہیں ہے وے کھاچے ہے کے نہیں کیا انہیں اپنے ہندوستان دے رین والے شہریاں واسطے حسبتال نہیں بنوائے سڑکا نہیں بنوائیاں کالج یوریورسٹیاں نہیں بنوائے کیا جو امریکہ دا صدر جبل اور علو دا پتھا ٹرانک کیا اپنے شہریاں واسطے اوہ سہولیات فراہم نہیں کر رہیا سہولیات فراہم کرنا اے حکمران دا فریضہ ہے مقصد نہیں مقصد کی اندائے پاکستان دے حکمرانوں اگر سانو مطمئن کرنا جاؤ کہ یہ کر دیتا اور وہ کر دیتا سولو تیان نل اسی او لوگاں جنہاں نے پاکستان بنان واسطے اپنے اکاب رین دیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے پاکستان بنان واسطے اپنے اسلاف دیاں جاننا دے نظرانے پیش کیتے نے اسی ایس بات تھے اور اس لولی پوپ تھے خوش ہون والے نہیں اے کوئی مفاد پرست ہون کے جیڑے کہن کہ سانو سیٹ دے دیو جو مرضی کرو سانو اوتا دے دیو جو مرضی کرو مہینے دا وزیفہ پکا کر دیو جو مرضی کرو ساڑھے پینڈ دی سڑک بنا دیو جو مرضی کرو ساڑھے پینڈ دی اندر سکول بنا دیو جو مرضی کرو ساڑھے مفادات ساڑھے منڈے نوکریان دی لوا دیو جو مرضی کرو نہیں اگر تسی سڑکاں بنا سکتے ہو بناو نہیں بنا سکتے نہ بناو اگر سکول ہسپتال کالیج یونیورسٹیز بنا سکتے ہو بناو نہیں بنا سکتے نہ بناو پاکستان نہ کالجہ واسطے نہ یونیورسٹیاں واسطے نہ سڑکاں واسطے نہ میٹرو واسطے نہ موٹروے واسطے بلکہ پاکستان پڑھے آئے تو کس واسطے پاکستان کا مطلب کیا تو اڈا ایم میں نے تانو آگے کوئے میں سوئی گیس نہیں لوا دیتا ووٹ دیو اور سنو پاکستان دے ہر طبقے نے اپنے اپنے مطالبات منوائے صرف اسلام اور مظلوم رہ گیا جنہوں آج تک کسے نے ادا مطالبہ نہیں کیتا سنو اگر کسے گھاؤں دے اندر سڑکاں پکیاں نہ ہون گیس نہ ہوئے کالیج یونیورسٹی نہ ہوئے کینیڈیٹ آئے ووٹ منگن واسطے سارے مل کے مطالبہ کر دے نے ووٹ تاں دیاں گے جب سڑکاں بنا دیں گا وہ وعدہ کر کے جاندہ ہے کہ سڑکاں بنا ہونگا ووٹ تاں دیاں گے جسا ساڑے پنڈ دے اندر ہائی سکول اور کالیج لڑکیاں دا سکول بنوا دیں گا وہ وعدہ کر کے جاندہ ہے کہ ووٹ دے وہ پورا کر دیاں گا بات دے اندر پورا کرے یا نہ کرے وہ بات دی بات ہے لیکن انہیں انہ دے مطالبے پورے کرنواستے تقریر ضرور کیتی ہے اعلان ضرور کیتا ہے انہیں اسٹیج دے آکے قوم دے نال وعدہ ضرور کیتا ہے بات لاؤ پاکستان دا کوئی ایک کینی ٹی ایسا ہوئے جنہیں کوئی مطالبہ کیتا گیا ہوئے کہ سانو اسلام چاہی دا ہے تو اسمبلی دے اندر جائیں گا اسلام دا مطالبہ کرنا ہے کہ پاکستان دا قانون اسلامی ہو جائے پاکستان دے اندر اسلام دا نفاظ ہو جائے ایمان داری دے نال ایمان داری دے نال اپنے گربان جھان کے منہوں پوری دیانت داری نل دسو کیا آج تک کسے بھی کینی ڈیٹ دے کھولو اے مطالبہ کیتا گیا ہے اور ٹوٹیاں سڑکاں والے انہیں اعلان کروالے جنا دے پینٹ گیس نہیں انہیں اعلان کروالے کیا کسے بھی علاقے دے اندر مسلمان موجود نہیں مساجد و مدارس موجود نہیں کیا کسے کینی ڈیٹ نو مسجد دے اندر ادارے دے اندر اپنے مرکز دے اندر دفتر دے اندر بنا کے اے وعدہ لے آگے آئے کہ میری پوری قوم تے نو ووٹ دے گی اسلام چاہی دے اور ٹوٹیاں گلیاں نالوں بھی گئے گزرے نکلے جنا نو گلیاں دی ضرورت سے انہیں اعلان کروالے سکول کالج اور سبطال دی ضرورت سے انہیں اعلان کروالے بتلاو کس کینی ڈیٹ کرو آج تک تسی اعلان کروالے کہ اسلام دا وعدہ کر کے جا اسمبلی دے اندر جا کے اسلام دا مطالبہ کرانگا اسلامی قانون دے نفاظ دی بات کرانگا تسی آج تک اس چیز تا مطالبہ کی تا ہی نہیں وہ بے وقوب نے کہ آپ اسلام نافذ کر دینا وہ تے بغیر احتجاج کرن تو روڈ نہیں بناندے وہ تے بغیر جلوس کرن تو سکول نہیں بناندے وہ بے وقوب نے کہ تسی انگوٹھا لان لگیا اور پرچی پان لگیا مطالبہ ہی نہ کرو اسلام دا اور اسلام نافذ کر دینا تو اٹھائے مطالبہ ہی نہیں اور میں بات پوری جرت نہ کہاں گا کہ پاکستان دیا مذہبی جماعتہ دا سب تو بڑا کردار ہے پاکستان دے اندر اسلام دے نفاظ دی رکاوٹ دے اندر اگر پاکستان دیا تمام مذہبی جماعتہ تمام مذہبی لوگ تمام علماء و طلباء اس طرح اسلام دے نفاظ دا مطالبہ کرن جس طرح میرے قائد خطیبِ ملت مفقرِ اسلام حضرت علامہ ابتزام الہی زہیر حفظہ اللہ کر رہے ہیں اگر پاکستان دا ہر مسلمان ہر اسلام دا دعوے دار اے مطالبہ کرے گا پھر انشاءاللہ دن دور نہیں جس طرح پاکستان دے اندر اسلام ضرور غالب آئے گا آج تو بعد مطالبہ کرو گے کوئی کینی ڈیٹ آئے ضروری نہیں کوئی بھی ہوئے ایم پی اے دا ایم میں نے دا امیدوار آئے کوئی تو سکول بنائیں گا سڑک بنائیں گا یہ تے ضرورت ہے یہ تے ہندو بھی اپنے ملک اندر پوریاں کرتے ہیں یہ ہوتی سائی بھی کرتے ہیں تو کیا احسان کرنا ہے جہ توں احسان کرنا ہے جہ ساڑھے اسلاف دیا قربانیاں جس مشن واسطے دھتیاں گئیاں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان دا قیام بھی اسلام دے نامتے وے پاکستان دا استحکام بھی اسلام دی بنیادتے ہوئے گا وے گرے جو ملک دے حالات نے کیوں نے کہ آج تک اسلام آیا نہیں اور آوے کی میں تسا منگیا نہیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں دے مطالبے ہوں دینے الیکشن تو پہلو لکھ کے رکھ دینے کہ کینی ڈیٹ نے ہونا ہے اسی مطالبہ منم ہونا ہے آج تو بات عظم کر لو جس جس حلکے اور جس جس علاقے چوہائے ہو کینی ڈیٹ آئے ایک ہی سوال اگر تو کامیاب ہو کے اسمبلی پہنچ جائیں اسلام دا مطالبہ کرنا ہے اسلام دے نفاظ دی تحریک چلانی ہے آواز پھلند کرنی ہے اگر اسمبلی تے اندر تیرے اسلام دے نفاظ دی مطالبہ دی منو آواز آگئی میرے ووڈ دا حق دا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا مطالبہ کرو گے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو ہا میرے نال اور اے ہوئی پاکستان بناوں دا مقصد ہے کہ تھے اسلام دا نفاظ ہو جائے اور اللہ پاک نے اے ہوئی اعت مسلمان حکمران دیا ذمہ داریاں پیان کی تیا پتہ کی ذمہ داریاں اللہ پاک نے فرمایا اللہزین امکنا ہم فی الارضی اکام السلامت و آت و الزکاوت و آمارو بل مارو و نا ہو ان المنکر وللہ آقبت علوم اللہ پاک نے فرمایا جڑے میرے پیارے لوگ نے مسلمان بندے نے اگر میں انہوں زمین تے اقتدار دے دیاں حکومت دے دیاں اختیار دے دیاں کی کر دینے اکام السلاة نماز دا نظام قیم کر دینے و آت الزکاوت زکاوت دا نظام قیم کر دینے و آمارو بل مارو فی و نا ہو ان المنکر آمار بل مارو و نہیں ان المنکر جنگے کما دا حکم دین دینے بریاں کما تو منع کر دینے سننا تیان اللہ پاک نے فرمایا اسلام اسلامی حکومت دیاں زمہ داریاں اگر اونانو حکومت مل جائے پہلے نمبر تے نماز دا نظام قیم کر دینے توجہو میرے وال تیان میرے وال نماز دا نظام قیم کر دینے کیوں نماز اولین زکاة دا نظام قیم کر دینے اچھائی دا حکم دینے برائی تو منع کر دینے عدل انصاف کر دینے عدل کر دینے انصاف کر دینے اور لوگا دیا ضرور یاد پوریاں کرن والے حکم ران سن اللہ دی زمین تے اللہ دی رحمت برز دی سننا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ نے مکہ چھوڑیا مدینے آئے کس بنیاد تے کلمے دی بنیاد تے مکہ چھوڑ کے مدینے آئے مدینے آکے کلمے نو نافذ کر دیتا اسلام دی خاطر نکلے مکہ چھوڑ مدینے آکے اسلام نو نافذ کر دیتا ابھی آٹھ سال گزرے صرف آٹھ سال نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم واپس پھر مکہ فاتح بن کے پہنچ گئے اللہ نے پورے عرب دا مالک بنا دیتا اسی بھی ہندوستان برے صغیر چھوڑ کلمے دی بنیاد نکلے پاکستان دی اندر آئے لیکن اچھتر سال گزر گئے اسی اسلام نو نافذ نہیں کیتا پیشہ مڑ کے پھر واپس ہندوستان نو اور پورے برے صغیر نو فتح کیا کرنا سی اسی تو اپنا بازو بنگلہ دیش مشرقی پاکستان کٹوا چکے کیوں صحابہ اکرام نے اگر اسلام واسطے مکہ چھوڑے یا مدینہ کے اسلام نافذ کر دیتا اللہ نے واپس پورا عرب عطا کر دیتا اور اسی غداری کیتی اسی اسلام دا وعدہ کر کے پاکستان آئے آج تک ساڑھے حکم رانہ اسلام نافذ کیتا نہیں ساڑھی عوام نے مطالفہ کیتا نہیں اس واسطے پریشان ہو رہے ہیں عزت ملے گی کامیابی ملے گی وقار ملے گا فتح ملے گی کیمیں ملے گی جنہوں اسی قائد محترم حضرت اللہ مہ ابتسام علیہ زہیر صاحب دے قدم ملا کے حتہ ویچ ہاتھ دے کے انہ دی قیادت نو تسریم کر کے پوری قوم ایک ہی لگائے گی کہ پاکستان کا مقصد کیا پاکستان دا قیام بھی اسلام دے نام تے ہوئے آئے پاکستان دا استحکام بھی اسلام دے نفاظ نل ہوئے گا اللہ پاک پوری دنیا تے اسلام دا غلبہ فرمائے اور مشنے اسلام دے نفاظ واسطے ساڑے قائدین نکام یاف فرمائے وآخر دعوانہ حنیل اللہ رب العالمین